بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے بہت دنوں کے بعد سبزی بننے لگی ہے گھر میں اید کی وجہ سے گوشت جو تھا وہ تقریباً روز بن رہا تھا کچھ مہمانوں کا آنا جانا کچھ ہم کہیں مہمان ہو گئے تو تب گوشت کی ڈشز تو میں نے سوچا کہ بس اب بہت ہو چکا آج سبزی بننی چاہیے لیکن سبزیوں کو بھی ہم کسی اور انداز میں بنا رہے ہیں کچھ ڈیفرنٹ بنا رہے ہیں تو آج میں آپ کو ٹنڈوں کا کورما بنانا بتا رہی ہوں تو اس کے لئے ٹنڈے لے لیے ہیں اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو چھیلا ہے اور اس طرح چھوٹا چھوٹا سا باریک سا کاٹ لیا ہے ان کو آلو لیے ہیں ان کو بھی دھو کر چھیلا ہے اور پھر اس کو ایسے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے یاد رکھئے گا سبزیوں کو کاٹنے پہلے دھوئیے دھونے کے بعد مت کاٹ کاٹنے کے بعد مت دھوئیے I'm sorry میری آواز آپ کو کچھ خراب لگ رہی ہوگی میرا گلہ بہت خراب ہو چکا ہے تو اس کے لئے اس کے لئے ہم نے جو چیزیں لیے ہیں اس میں پیاس لیا ہے ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے باریک باریک لسن ادرک کا پیسٹ بنایا ہے اور ٹیماٹر لیے ہیں اس کا چھلکا اتار کر اس طرح چارچر ٹکڑوں میں کر لیا ہے ہر مرچے لیے ہیں مسالوں میں حزبزائی کا مرچ حزبزائی کا نمک پیسٹ ہوا گرم سالہ تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سی اجوائن جیویتری ہے جائفل ہے ان کو ہم پیس لیں گے موٹی موٹی سی کٹی ہوئی آدھی چمچ چائی کی کالی مرچ ہے الائچیاں نہیں ہیں حلدی پاوڈر ہے اور دھنیا پاوڈر ہے یہاں ہم نے کڑاہی میں گھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو چلیے اب ہم اس میں پیاس ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارا گھی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے پیاس ہو رہی ہے جی فرائے اس کو ہم نے فرائے کر کے باہر نکال لینا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کلر ایسا کیوں ہے تو اس میں ہم نے تھوڑی سی حلدی اور نمک شامل کر دیا ہے تاکہ پیاس جو ہے وہ اچھی سی ککری ہو جائے تو ہم اس کو فرائے کر کے باہر نکالیں گے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے صرف سنیل 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 ہم نے اس سے کرنا ہے یہاں ہم نے ڈش میں کاغس بچھا دیئے ہیں یاد رکھئے کہ میں ٹیشو یوز نہیں کرتی ہوں جب عبزرگ اس کو ہم نے آئل والی چیز ہم نے نکال کے رکھنی ہوتی ہے کہیں تو میں جو بچوں کی فالتو کاپیاں پڑی ہوتی ہیں تو میں اس کو نکال کے تو میں وہ استعمال کرتی ہوں اس طرح بچت بھی ہو جاتی ہے اور آئل کسی بھی چیز کا ہو وہ بہت اچھی طریقے سے جزب ہو جاتا ہے پیاس بہت اچھی فرائی ہو چکی ہے ہم نے اس کو اس طرح کاغس پہ پھیلا دیا ہے آپ آواز سن سکتے ہیں کہ کتنی کرکری ہے اور اب ہالانکہ یہ گرم ہے تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی تو اور کرکری ہو جائے گی کہ ہم اس کا ہاتھ سے ہی چورا کر سکیں پھیلا دیا ہے تاک یہ جلدی سے چھنڈی ہو جائے اور ہر جگہ سے آئل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ذریعے ہم کس قدر آسانی بنا لیتے ہیں اپنے لیے تو جب بھی آپ پیاس فرائی کریں ایک تو اس کو گرم آئل میں ڈالیں پیاس کو ہمیشہ تیز آنج پر فرائی کریں کم پر فرائی مات کریں ایک چھوٹکی نمک اور ایک چھوٹکی حضی ڈال دیں تو پیاس بہت ہی اچھی جلدی اور کرکری فرائی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس جی ہم سائیٹ پر رکھتے ہیں پیاس جو وہ ہماری ہو چکی ہے ہم اس کو بعد دیکھیں گے ابھی ہماری پاس یہ جو آئل بچا ہے اس میں ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے تھوڑا سا ڈھون یں گے تاکہ کچھا پن ختم ہو جائے بہت زیادہ نہیں کرنا بس ایک منٹ کافی ہوگا لیسن کی خوشبو ویسے ہی بہت مزی ہوتی ہے اور پھر آئل گرم ہے لیسن جلدی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹندے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی اور وہ ہے دہی ہم نے دہی کو پھینٹ کر رکھ لیا ہے یہاں پہ پیاس چور کے ڈال لیں گے پینڈو کو ہم نے دو منٹ چلا لیا ہے ساتھ ہم کے ماتر شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس مسالہ جات موجود ہیں وہ تمام اس میں ڈال رہے ہیں یاد رہے کہ وائفل اور جواتری کو ہم بہت ہی مزیدار ہوں گے یہ آپ کے ٹنڈے آلو اس کا کورما جو لوگ سبزی نہیں کھاتے آپ ان کو بھی کھلائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ واقعی بہت مزیدار ہے انشاءاللہ تعریف وصول کریں گی ضرور بنائیے گا اس کے بعد تو ویسے بھی سبزیں اور ڈالوں کو ضرور کھانا بھونتے رہیں گے پانی ڈالنے کی ضرور بھونتے رہیں گے پانی ڈالنے کی ضرورت پانی چھوڑتے رہیں گے اگر آپ کو ضرورت پڑھے تو بے شک ڈال لیجیے تھوڑا سا پانی لیکن ٹنڈوں کا پانی بھونتا 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 پانی دیکھیں پانی بھونتا پانی بھونتا سال پیاس دیکھیں پیاس بھونتا رہا سال میں کی دہی میں اچھے طریقے سے پھینٹ گیا ہے اور ساسد ہمارا سبجیاں بھون رہی ہیں تو ہم اس کو اس پیسٹ کو اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے پھر سے بھونتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بھی ساسد سبجیوں کا نکل رہا ہے اور آئل بھی نکل رہا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو پھیل چکی ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کی یہ ڈش کتنی مزے کی بنے گی آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا ابھی ہم اس کو مزید تھوڑا سا بھونیں گے جب تک کہ سبجیوں کا پانی نکلتا ہے آپ یقین کیجئے کہ کورمے کی خوشبو ہر طرف پھیل چکی ہے بہت ہی مزے دار کو یقین نہیں کر سکتا کہ یہ سبجی کا کورما ہے یا گوشت کا پھر ہم اس کو دم پر لگائیں گے تاکہ ہمارے آلو اور پینڈے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل بھی جائیں تو لیلا جی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے ہمارا کورما اور اب ہم اس میں شامل کر رہی ہیں تھوڑا سا پانی اس کو مکس کریں گے اور اس کو دم پر رکھ دیں گے سبجیوں کے اچھے طریقے سے گلنے تک ہم نے فلیم کو بہت ہلکا کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کور کریں گے اور اس کو سبجیوں کے گلنے تک ہمارے آلو اور پینڈے کا کورما جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچیں جو ہم نے کاٹ کے رکھنی تھی اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی گریوی آ جائے اور اس کو مزید چار پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ساتھ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی شکل ہے اس کی اور خوشبو تو آپ مت پوچھیں اور انشاءاللہ ذائقہ بلا جواب ہوگا آپ ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا لیجئے جناب الحمدللہ تیار ہو چکا ہے آلو ٹینڈے کا مزیدار کورما جلدی سے بنائیے اور سب کو کھلا کر داد وصول کیجئے اور پھر اس کے بعد مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڈی کنجوسی مت کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور اب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک ای شیئر بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ